ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں وہ عجیب طرح کے آدمی تھے جب بھی کوئی حکومت بدلتی انہیں اسلامباد بلاتے ان کے ساتھ شام مناتے اور ان کی مجبوری تھی نکل کے گئے تو بیٹرے شاہر میں والوں نے گولیاں مار دی از وقت اتنا روتی تھی کہ کوئی حد نہیں اور میری دعا ہے یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مونیر ریاضی ایک شاعر تھے دنیا جانتی ہے اس کے علاوہ ان کی شخصیت کیسی تھی بے مثال ہر لحاظ سے اخلاق کے اچھے تھے اچھے انسان تھے اگر اچھے انسان نہیں ہوتے تو اچھے شاعر نہ ہوتے اچھا یعنی کہ آپ کے مطابق اچھا شاعر بننے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے حساس آبی ہوگا دل میں محبت ہوں گی تو جب ہی وہ اچھا شاعر بن سکتا ہے ان کے یہاں کل عالم کی فکر تھی نیازی صاحب کا بچپن کہاں گزرا اور جوانے کہاں گزری نیازی صاحب کا بچپن ہشیارپور میں گزرا ادھر سے انہوں نے سکول وغیرہ میں پڑھا ہوگا پھر اسی دوران کہتے ہیں کہ ہم مطلب ساہی وال شفٹ ہو گیا اور ساہی وال میں کاروبار سارا پھیل گیا اچھی اسٹیبلش فیملی تھی یہ ٹرانس پورٹر تھے اور خوب پیسہ تھا آٹھ نو چچت آیا تھے اچھی ان کی چلتی تھی اچھا پھر نیازی صاحب پڑھی رہے تھے اس دوران جب بلٹی شاہ آرمی میں چلے گئے تھے ایفے کرنے کے بعد تو یہ ارسر چھوڑ کے آگئے تو فوجی پیچھے لگے ہوئے تھے انہیں ڈھونڈنے میں تو کہتے ہیں میں بامبے چلا گیا پھر ادھر سے دلی اسی طرح زنگی گزری پھر بھاولپور آکے میں نے بیئے کیا یہاں لاہور میں بھی پڑھا زیالسین کالیج ہے کوئی یہاں پہ ادھر اور پھر بھاولپور سے بیئے کیا تو اسی مدت میں کہتے ہیں پاکستان عمل میں آ گیا جب پاکستان بن گیا تو تھوڑی رہائی ملی اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بن گیا ہے تو لوگ آ رہے تھے قافلے کے قافلے تو ان کی ہمارے چچا تایا یہ سارے وہ لگا دیئے تھے قائم سے شامیانے اس میں دیغے پکانیوں وہاں کے مہاجروں کو کھانا کھلانا پھر کوئی کراچی جانا چاہتا تھا کوئی مردان کی طرف جانا چاہتا تھا ان کو اپنی ٹرانسپورٹ سے بھیجنا اور کہتے ہیں اسی میں پھش رہات کا وقت تھا پتہ نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ وہ قافلے آئے تو کہتے ہیں میرے والد اور میرے چچا دو چچے کہنا چاہیے ایک ان کے ستے لے والد تھے کہتے ہیں وہ دونوں نکل کے گئے تو بیٹے شاہد میوالوں نے گولیاں مار دی تو وہ سائی والے میں چاک شہیدہ مشہور ہے ایک موقع پر شہید ہو گئے تھے ایک جاتے جاتے شہید ہو گئے تھے تو دو چچے اور بہت لوگوں کی مدد کی اس دوران تو کاروبار ان کا چل پڑا تھا پاکستان بننے سے پہلے ہی لوگ شفٹ ہو گئے تھے مگر بچپن ان کا ہش ایارپور میں ہی گزرا ہش ایارپور میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان آگئے کہاں کہاں سکونت اختیار کی اور لاہور میں کب پہنچے میری تو سن انیس سو پچاسی بند سے شادی ہوئی بہت سے رسول پاہر کے در ادر مجھے باقیات بتاتے تھے مارڈل ٹاؤن میں رہے بی بلاٹ میں پھر اس کے بعد یہ اپنا گھر سوچا کے بنا لے کہتے ہیں کرایا نہیں دیا جاتا تھا بل جمع نہیں ہوتے تھے تو یہ پیپلز پارٹی کے دور میں فخر زمان ان کے دوست تھے انہوں نے یہ پلات کا کرا اس کی پیمنٹ انہوں نے باقاعدہ کی ہے نہیں کہ انہوں نے مفت لے لیا جو اس کے ڈیوز ہوتے ہیں مجھ لیے اور پھر اس کے بعد کوئی ان کے دوست تھے انہوں نے کہا دس ہزار روپے کئی سے کھٹا کر دیں سارے دوست ایبار نے مل کے پیسے کھٹا کرے تو اس کی انہوں نے کہا تھا بنیادے بنا دیں تو بنیادے بنا دیں تو انہوں نے ہاں سن سے کھڑزا لیا کھڑزا لے کے یہ دو کمروں کا گھر بنا دیا تو یہ پیلات میں سے لوگ مٹی نکال کے لے اتنا گہرا تھا کہ اس میں بھے سے نہا رہی تھی تو وہی دوستوں نے ایل ڈی اے والوں نے اس میں تھوڑی سی مٹی ڈلوا کے اسے اونچا کیا تو یہ دو کمرے بن گئے اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری وہ گھر پہ ہی کرتے تھے یا پور سکون جگہ کی تراش میں کہیں باہر چلے جاتے تھے باہر بھی آتے جاتے تھے اب آخر میں ڈوبتا ہوا سورج دیکھتے تھے تو کبھی کبھی دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگتا تھا کہیں نیاہی سال کہ روانگی تو نہیں ہے اس دنیا سے آخر میں ہمیشہ انہیں یہ ہوتا تھا کسی لمبے سفر پہ گاڑی ہمارے پاس صدا سے نہیں تھی یہ تو پرویز الہی حکومت کا خدا بھلا کرے کہ انہوں نے یہ گاڑی ان وقتوں میں دیکھ جب نیاہی سب بیمار رہتے تھے ہمیں سواری کی ضرورت ہوتی تھی تو انہوں نے یہ گاڑی ہمیں دی تھی پرویز الہی حکومت نے اچھا ایک بڑا مشہور واقع ہے کہ نیازی صاحب اپنی مشہور زمانہ غزل ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی مشارعہ میں پڑ رہے تھے تو وہاں ایک خاتون کھڑی ہو گئی تو اس نے شادی کی بات کی کہ آپ نے شادی کرنے میں جلدی تو نہیں کی کل بھی میں ایک کتاب میں یہ ذکر پڑ رہی تھی تو یہ واقعہ سچا ہے یہ کہاں واقعہ رونما ہو اور اس کے بعد نیازی صاحب کی لوگوں نے مجھے بتایا انہوں نے خود بھی بتاتے تھے مجھے اور ہستے تھے کہ کسی نے کہا کہ شادی کرنے میں تو دیر نہیں کی ویسے ایک بات میں یہ کلیر کر دوں لوگ پتہ نہیں کئی لوگ کہتے تھے آپ کی لہو میں رہ جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو میری شادی ہوئی اس طرح کہ اشواق صاحب نہیں تھا اشواق احمد رائٹر وہ میری بھابی کے معمو ہوتی ہیں جب نیازی صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ میری بھابی کے والد میجر تھے آرمی میں اور نیازی صاحب کے چچا کرنل اور پھر پتھان ایک اس میں ہوتی ہے ایک دوسرے سے رشتے داری یہ تو آپس میں یہ سب ذکر نکلا کے نیازی صاحب اکیلے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو شادی کا دینا جائیں نیازی صاحب کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا تھا یار میں اور زیادہ شاعری کروں گا پڑھوں گا آپ نے تو مگر جب ان لوگوں نے بہت مجبور کیا تو بیچ میں چاچا بھی آگئے میرے تو تو بچپن سے ہی شاعر تھے کہتے تو یہ آئیں کہ طبیعت اسی طرح کی تھی کہ آرمی میں بھی دل نہیں لگا ہر وقت پڑھتے رہنا اور اس طرح کہتے ہیں ان کی ماں بھی بہت پڑی لکھی خاتون تھی تو شادی کے بعد یعنی کہ شاعر تو پہلے بھی شاعری کرتے تھے اس کے بعد آپ سے شادی ہو گئی تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شادی کے بعد میری شاعری میں کچھ بہتری آئی 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 آسنو ہو گئے نہیں کبھی کبھی کہتے تھے کہ کچھ ایسا لگتا ہے شادی کے بعد مجھ سے شادی کے بعد لیکن لکھتے بھی رہتے تھے تین چار کتابیں لکھی پہلی بات ہی آخری لکھی ایک دعا جو میں بھول گیا تھا وہ لکھی اس کا انتظار میرے نام کیا مشہور زمانہ غزل جس کو ہر بچہ بچہ اپنی زبان پہ کہتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ پڑھتے پڑھتے آپ دیدہ ہو گئے تھے وجہ کیا تھی حد ساس آدمی تھے شاعر تھے حساسیت کس قسم کی تھی کوئی ذاتی پریشانیاں تھی ذاتی پریشانی تو یہ تھی کہ دو ماں کے تھے بتاتے ہیں میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ ہوتا تو ہے احساس بلکل احساس نامحرومی اور پھر یہ کہ شاعر تو شاعر تو شاعری جو ہے یہ بائی نیچر ان کے اندر تھی یا کسی کے ساتھ بائی نیچری تھی ہوتا ہے نا کہ عشق ہو گیا عشق میں ناکامی ہوئی تو بہت ہوئے تو کبھی کبھی میں ہستی تھی کہتے ہیں شاعر کو ہر خوبصورت چیز سے عشق ہو جاتا ہے خوبصورتی تو اس کی فضا میں پھول کھلے میں یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کبھی کبھی لوگ کہتے تھے کہ منیر نیازی نے اپنے انٹرونی میں مقایا تھا مجھے چالیز بار عشق ہوا تو کئی لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے تھے میں کہتے ہیں وہ شاعر تھے یہ تو نہیں ہے صورت سے عشق ہو جاتا ہے چاند سے عشق ہو جاتا ہے جو ان کو خوشمہ ماحول لگے تو اچھا ہی بیان کرنا اچھی بات ہے اچھا آنٹی آپ کے گھر میں یہ جو کمرہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ نیازی صاحب کے ساتھ منصوب ہے ان کا بیٹ ڈاؤن کی کتاب دے ہیں یہ ہم بیٹھتے تھے اس کمرے کے ساتھ یہ دروازے کی جگہ چھوٹی سی کھڑکی ہے یہ کھڑکی شروع سے ہے نیازی صاحب کے ہوتے جب یہ گھر بنا گھر بنا تھا تب سے ہے اس کی وجہ کیا ہے دروازہ نہیں ہے کھڑکی کمرہ وہ کتم پیسے نہیں تھے جگہ لشیم میں تھا یہ گھر تو آرکیٹیکٹ نے اسے بیسمنٹ بنانے کی کوشش کی کہتے ہیں میری بھی عمر مطلب بڑھ چکی تھی اور پہلی بیگم بھی کی بھی عمر تو میں نے کہا ہم سیڑییں کہاں تک اتریں گے ہر وقت تو پھر میں نے انہیں کھڑکیوں کو دروازے کی شکل دے دی اولاد کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے ظاہر ہے نیازی صاحب کے اولاد نہیں تھی نہیں کبھی اس کا گلا کیا نہیں انہوں نے مجھ سے نہیں گلا کیا کبھی کبھی اندر خواہش پیدا ہوئی بیٹھے بیٹھے کو آپ سے ایسی بات کی نہیں مجھ سے انہوں نے کبھی نہیں کی مگر ہاں یہ تھا کہ ان کے دل میں تھی نیازی صاحب کو کھانے میں کیا افسان تھا دال چاول بہت شوق سے کھاتے تھے مچھلی بہت شوق سے کھاتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پتھان خوش خوراک ہوتے اچھا کھانا اچھا پسند کرنا اچھے کپڑے پہننا جو عائز اچھی تھی ان کی کہتے تھے کم کھاؤ اچھا کھاؤ کم پہنو اچھا پہنو تو آپ کے ہاتھ کا کیا پکا وہ اپساند کرتے تھے وہ کہتے ہیں تم اچھا پکا لیتی ہو شامی کباب بغیرہ ہمیشہ ہمارے گھر میں رہتے تھے اب انہیں بی پی ہو گیا تھا تو میں مرغی کے بنا کر رکھتی تھی کوفتے اور کباب اس طرح آپ نے انیس سو پچاسی سے لے کے دو ہزار چھے تک نیازی صاحب کے ساتھ حرصہ گزارا زیادہ ٹائم گھر پہ رہتے تھے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ رہتے تھے تو کبھی آپ لوگوں میں کسی بات پہ ناراض کی ہوئی کبھی کسی بات پہ جھگڑا ہوا نہیں نہیں ہوتا تھا جھگڑا اس کی وجہ میں پیسو کے پیچھے نہیں لڑتی تھی مجھے معلوم تھا کہ ہماری آمدن جیسی بھی ہے اور خوش مجازی سے اور یہ مجھے شروع سے پتہ چل گیا تھا کہ نیائی صاحب بہت اچھے ہاتھ انتان ہے یہ ہماری پروسہ نے انہوں نے مشتہ کہ دیا تھا نیائی صاحب سے اچھا کوئی آدمی نہیں ملے گا اور نیائی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے ڈانڈ ڈپڈ بھی رکھتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ گھر بیج دیں گے تو کہتے ہیں پھر میرے بچے کو ڈانڈے گا کون تو بہت اچھی خاتھوں تھی اب چلی گئی ہو تو اس طرح تو ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا بہت اچھی طرح ہم رہے بس ناراض ہوتے تھے تو یہ اس بات پہ کہ جیسے ڈسٹرگ ہو جائے میں لکھ رہے ہیں اچھا کئی لوگ کو ناپسند کرتے تھے اپنے خاندان میں بھی وہ آ جائیں تو جب بھی موٹ خراب ہو جاتا کہ تو ان کو لفٹ کر آتی ہے اب گھر پہ آئے کو کون کیسے منا کر سکتا ہے بھئی تم جاؤ تو اس پہ موٹ خراب ہو جاتا تھا تو موٹ خراب میں مجھے کچھ کائنا نہیں بس اپنی ادھر والی کرسی پہ بیٹھ جانا کھانا سامنے رکھ دیا نہیں کھانا تو بار بار میں گھرم کر کے لاتی تھی پھر مجھے ان کی ایک کمزوری ہاتھ آگئی تھی کہ میں ان کا ہاتھ لیا اپنے سر پہ رکھا جو نہ کھائے اسے قسم ہے تو اپنی ناراضگی کا بھرم بھی رکھتے تھے اور پھر کھانا شروع کر دے دیں میں اس والی چابی دروازے کی اس میں سے دیکھتی تھی کھا رہے تو میں دروازہ کھول کے پھر آ جاتی تھی پھر میرا ہاتھ مکڑ کے بھی دوسری کرسی پہ بٹھا لینا پھر بات ختم نیازی صاحب نے کبھی حج کیا نہیں حالات ہی ایسے نہیں تھے کبھی خواہش کا اظہار تمہیں پتہ نہیں تھا انہیں رسول پاک کی زیارت وہ کوئی اللہ کا بخشی ہوئی روح تھے اندر سے جیسے یہ نہیں کہ خالی نمازیں پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے یا اس طرح وہ اندر سے جیسے اللہ کے اور اس کے رسول کے پاہ وہ تھے عاشق تھے عاشق تھے عاشق رسول کہنا چاہیے تو واقعی عاشق رسول تھے انہوں نے خواب میں بھی حضور پاک کو دیکھا نیک دل آدمی تھے منافقت ان کے نہیں تھی ان کا دل شیشے کی طرح ساف اور اس طرح تھا جو برے بھی تھے وقتی طور پر ان کو جو کچھ بھی بات کر دی مگر کبھی انہوں نے زندی میں کسی کا برا نہیں چاہا نیازی صاحب ایک بہت مشہور شاعر تھے لوگ ان کے بہت فین تھے تو یہ آپ کے شوہر تھے جب خاندان میں کہیں جاتی تھی تو تھوڑا سا فخر محسوس ہوتا تھا جی وہ اب بھی ہوتا ہے میں کہیں جاؤں کئی لوگوں کو جب شناختی کارڈ دیکھیں میرا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ناہید بیگم کے نام تھا جن میں نامے میں لکھا ہوا تھا اچھا پھر انہوں نے جب پہلی ایک کتاب میرے نام سے انتصاب کیا تو اس پہ ناہید منیر نیازی لکھ دیا تو پھر جب سے میں ناہید منیر نیازی لکھنے لگی مگر یہ کہ پھر میں بدلوانا بھی چاہتی تھی خود بھی مگر انہوں نے یہ گھر میرے نام پہ کر دیا تھا ناہید بیگم کے نام پہ تو ان کے ایک پلیس والے دوست ہوتے تھے جب بدلنے لگے تو انہوں نے کہا نیازی صاحب اگر کسی نے لاکھے کوئی ناہید بیگم کھڑی کر دی پھر آپ کیا کریں گے تو پھر انہوں نے کہا نہیں چلوا ایسی چلتا ہے میری وجہ سے تو میں سب ایسے ہی پہچانیں گے تو بینک میں جہاں میں جاؤں لائن میں نہیں لگنا پڑتا سب بڑی اترام سے عزت سے ان کی وجہ سے ملتی ایک ان میں بات یہ تھی کہ عجیب ان کا وہ کہتے نہیں ہیں سارے انٹرویو میں کتابوں لکھا کہ سہر زدہ ان کی شخصیت تھی ایک سہر تھا گاڑی میں جا رہا ہے اشارے پہ کسی کی گاڑی میں ہمارے پاس تو تھی نہیں اشارے پہ لوگ آ کے ہاتھ ملا رہا ہیں مل رہا ہیں کئی جا رہا ہیں کسی شاپ پہ کئی کھڑے ہو رہا ہیں تو لوگوں کا حجوم آرٹو گراف لے رہا ہیں اس طرح آج کے دور میں سوشل میڈیا عام ہو گیا ٹی وی پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ فلان شخصیت ہے لیکن نیازی صاحب کے دور میں سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا اس طرح شوق بھی نہیں تھا مشاعرے پہ جانا ہے ٹکٹ آگئے ہیں ٹکٹ سرہانے رکھے مجھ سے کہنا کہ وہ آئے تو واپس پر دینا اس طرح کوئی انہیں پیسے سے دلچسپی نہیں تھی اس طرح لوگ گھر پہ جو مشاعرہ کرواتے تھے گھر پہ گاڑی لے کے آتے تھے پھر کھڑے بھی رہتے تھے بیچارے اسلام بات سے دور دور سے چل کے آکے انہیں خود گاڑی میں لے کے جانا مشاعروں پہ اس طرح اللہ تعالی نے انہیں عزت بہت بخشی تھی اور میری دعا ہے یا اللہ اس جہان میں بھی ان کی مغفرت فرمائے اور ایسی پذیرائی ہو ان کی سیاست میں انٹرسٹ تھا ان کا کونسی پارٹی کو لائک کرتے تھے کسی لائک نہیں کرتے تھے پارٹی کو یہ تھا کہ جو اچھا کام کرے پاکستان ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں جب وہ زمانہ تھا اس زمانے میں سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کی وابستی کی تھی نہیں ان کی کسی سے ایسی وابستی اور سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے سب ہی پارٹی والے محبت کرتے تھے جب بھی کوئی حکومت بدلتی انہیں اسلام باد بلاتے ان کے ساتھ شام مناتے اور اچھی سب سے ان کی رہتالوکات یہ نہیں کہ کھیج تان میں لگے انہیں یوں کہ ان میں لالچ نہیں تھا نہ پلاتو کا نہ پیسے کا تو پھر کس بات کی وہ تو کبھی کبھی مشاعروں پہ بھی نہیں جاتے تھے مشاعریں ان کی مجبوری تھی کہ گھر کا ہمارا گزر بسری مشاعریں پہ یا کتابوں پہ ہوتا تھا انہوں نے شاعری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا نیازی صاحب کے نام سے لاہور میں ایک سڑک منصوب ہونا تھی آج تک نہیں ہو سکی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کبھی آپ نے جا کے پوچھا کسی سے پوچھا بھی کئی لوگوں کو کہا کاغذ بھی وہ دیئے فائنل ہو چکا تھا بس اس پر اسے کہتے ہیں یہ بھی شکر ہے کہ ابھی تک کسی کا نہیں لگا تو ابھی میں چاہتی ہوں اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے نور الحسن نے تو پورا پروگرام کیا تھا اس پہ اس طرح مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے زندگی کا ایک حصہ آپ نے نیازی صاحب کے ساتھ گزارا اب ان کے بغیر گزر رہا ہے ان دونوں حصوں کو اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان کرے تو کیا فرق محسوس کرتی ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے دیکھو زندگی کا ساتھی ہے ہم اکھٹے بیٹھیں کوئی ان کی نوکلی نہیں تھی رات دن ہم ساتھ رہ رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ یہاں کالین پہ بیٹھیں ہوں اس کا یار ہو گیا نہیں ہو گیا اکھٹے ہر وقت آنا جانا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نیازی صاحب نظریات کے ہی حوالے سے کافی ڈیفرٹ انسان تھے کوئی دیندار بندہ ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا تھا کیسا کچھ تھا نہیں وہ دیندار آدمی تھے ہر دن پہ دعا خود پڑھ لینا جیسی کسی ختم درود کا دن ہے اور روز قرآن شریف پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہنیف رامے کا زمانہ تھا تو ہم نے ایک بنائی ہوئی تھی کمیٹی اس میں ہم دس بارہ سکرائٹر لوگ پڑھا کرتے تھے قرآن شریف تو کہتے ہیں ایک بار کہنا مطلب میں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں یہ تفاق رون کہ فکر کرنے کی چیز ہے سمجھنے کی کہتے ہیں میں نے اپنا نسخہ اٹھایا اٹھا کے میں گھر آ گیا تو گیارہ سال مسلطل میں نے باباہ نے قرآن شریف پڑھا میرے قزن وغیرہ کہتے ہیں یار تم میں کیا ہو گیا تم تو بالکل ایسی ہو گئے کہ گھر سے نکلتی نہیں نہیں میں قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہوں اچھا یعنی کہ قرآن کا ایک لفظ یہا تھا فکرون اس کے اوپر عمل کرتے ہیں گیارہ سال انہوں نے قرآن کے اوپر سرچ شروع کی اور ان کی شاعری میں بھی کہنا مطابع پھر کئی لوگوں نے کہا میں تو اتنی مطلب شاعری کا نہیں پتا تو خوشید ریزوی صاحب ہیں کئی لوگ ہیں کہ ان کی شاعری میں جھلک ملتی ہے جیسے اللہ کی آیات کی اور ان کی نظموں میں اور غزلوں میں آپ کو دیکھ کر کبھی انہوں نے کوئی شیر لکھا تھا ایک بار اپنی بہن کے کہنے پہ میں نے کہا میں نے ذکر کر دیا تھا تمہارا تو واقعی ان کی پہلی کتاب تیز ہوا تنہا پولے میں نے دیکھی غزل تو اس میں میرا پورا نام ہے اچھا پھر انہوں نے ایک نظم لکھی یہ ہمارا گھر ہے ساتھیا تو اب بھی میں کبھی کولیاتن پڑتی ہوں گئتی ہوں کہ انہوں نے میری اور ان کی شادی ہوئی اور ایک اچھی ہم نے زنگی بسر کری یہ اس کے لئے ہے یعنی کہ انہوں نے کبھی بتایا نہیں تھا آپ کو کہ یہ میں نے آپ کے لئے لکھی ہے نہیں وہ عجیب طرح کے آدمی تھے زیادہ اظہار نہیں کرتے تھے مگر ان کے رہنسین کا طریقہ یہ تھا کہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے باہر کے ملک جانا تو انہوں نے پوچھنا کیا لے کیا انہوں نے مگر دیتے ہیں میری صاحب ہمارے حالات کا تو آپ کو علم ہے تو بس پیسے لائیے گا اور پاکستان میں کیا نہیں ہوتا تو بہت ہستے تھے تو کہیں ادھر جانا تو پیک کر آوا کھانا میرے لیے لے کے آنا تو خود بھی مجھے لے کے جانا شادی کی سالگیرہ میں بھول جاتی تھی ایک بار سب کے گھر مٹھائی میرے بہن بھائیوں کے دے دی دوسری دن میں بیٹھی میں نے کہا اللہ ہی والا ہم نے مٹھائی مجھے یاد تھا اس طرح کئی چائنیز لے گئے کھانا کھا لیا ایک دو دن میں مجھے یاد گئے ہم پرسو چلے گئے تھے وہی تو شادی کی سالگیرہ تھی کہتے ہیں مجھے یاد تھا یہ اچھی بات ہیں ایسی یادیں ہیں جن کی مثال نہیں ملتی تو جو نیازی صاحب نے کتابیں لکھی ہیں یا جو شیر کہتے تھے ان میں سب سے جو آپ کا پسند دیدہ شیر ہو وہ کون سا ہے مجھے سب اچھے لگتے ہیں کوئی ان کا کمزور شیر نہیں ہے کوئی ان کی کمزور نظم نہیں ہے جب بھی میرا دل گھبراتا ہے یا میں اکیلی ہوں یا کسی وقت ایسے تو یا خود بخود وہ ایسا آدمی تھا کہ جیسے ان کی برسی ہے اس کا تو خود بخود کیانا متعجے سے میں کلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں عمران خان پرائم نیسٹر آف پاکستان یہ بھی نیازی ہے منیر صاحب بھی نیازی تھے آپ عمران خان سے کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ اس وقت نیازی صاحب کی وفات کے بعد جو اس وقت ہی گورنمنٹ تھی اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا وعدے کی وہ وعدے ابھی تک وفا نہیں ہوئے پرویز علاہی کی حکومت تھی اور انہوں نے بہت اچھا سلوک ہمارے ساتھ کیا بلکہ سپیشل ایک لڑکی اس کا نام میں بھول گئی ہوں اس کو انہوں نے اسلام بات سے بھیجا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پیسے چاہیے پلارٹ چاہیے جو چاہیے میڈم آپ بتائیں مگر میں اس وقت اتنا روتی تھی کہ کوئی حد نہیں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کسی سے بات کرنا اور پھر نیازی صاحب کی بیوی تھی میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس پلارٹ کی جگہ گھر بھی ہے مگر انہوں نے اپنے طور پر پنجاب حکومت نے پندرہ لاکھ روپے ہمیں بھیجے تو آپ کی گھر میں آپ کے بچے نہیں ہیں آپ اکیلی ہوتی ہیں شب و روز کیسے گزرتے ہیں بس یہ کہ وہ پیسے ہم نے قومی بچت میں رکھ دیئے تھے پھر یہ کہ انہوں نے پرویز الہی حکومت نے ہمارے پچیس ہزار روپے مہینہ مقرر کی ہے اسی وقت وہ اب تک ملتے ہیں کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو کہہ دیتی ہوں کسی کی معارفت یوں کہ ان تک پہنچ نہیں ہوتی مگر یہ کہ کسی نیائی صاحب کے دوست سے کہوں گی تو وہ ان کو خبر پہنچوا دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ جاری ہو جاتے ہیں ملنہ شروع ہو جاتے ہیں عمران خان پرائم نیسٹر آف پاکستان نیازی ہے آپ ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں بس ان کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ نیازی بیسیکل ہی شرمیلے ہوتی ہیں قول کے پکے ہوتی ہیں تو وہ میں کبھی کبھی نیائی صاحب عمران خان کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے اکثر نیائی صاحب کی باتیں یاد ہو جاتی ہیں میں نے کہا دیکھو کتنا کہنا مطابع بات کرنے کا بیٹھنے کا سٹائل اور اس طرح کہ نیازی صاحب ایک ہی طرح کہ ہوتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا کے نام پہ سب سے پہلے پاکستان چمکے اور اس کی عزت آبرو رہے کوشش تو وہ عمران خان لگا ہوا ہے کہ اس کو آلہ سے آلہ بنا دے غریبوں کی مدد ہو مگر بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نیازی صاحب کا کوئی شیئر سنا دے فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو یہ نات کا شیر ہے ایک شیر ان کا کل دیکھا ایک سفر میں ایک آدمی کل دیکھا سفر میں ایک آدمی گم تھا اپنے آپ میں جیسے خوشبو پھول میں کچھ انجوی رامہ اوکھی ہیں سن کچھ گلویچ غمدہ دھوکوی سی کچھ شیر دلوکوی زالم سن کچھ سانو مرندہ شوکوی سی منیر ریاضی کو ہم سے بچھڑے سترہ برس دیتے لیکن ان کے فیملی کے ساتھ کیے کہ حکومتی وعدے آج بھی پورا نہ ہو سکتے اسی کے ساتھ ہی حافظ بلال کامرہ مین کو اپنے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ انا سن موسیقی